جہن دوستو جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں آپ جان چکے ہیں سی آئی ایس ایف، ایس ایس بی، آئی ٹی بی پی اور آسم رائی فلز کے بارے میں تو اسی کرم میں آگے چلتے ہیں اور آج ہم جانیں گے بی ایس ایف کے بارے میں سب سے پہلے جو لوگ بی ایس ایف کو اپنا پھرشٹ چوائز پھرشٹ پریفرینس دے رکھے ان کے لیے بڑی گرب کی بات ہوگی کیونکہ بی ایس ایف دیس کا ہی نئی بلی ایس ایف کا سب سے بڑا سیما سرچھول ہے تو اگر آپ کو بی ایس ایف ملتا ہے یا بی ایس ایف جوائن کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بڑے گرب کی بات ہوگی کہ آپ بی ایس ایف میں پہنچے جو ایس ایف کا سب سے بڑا سیما سرچھول ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ اس میں کن کن رینکوں سے جا سکتے ہیں تو اس میں بیسکلی جیڈی جس رینک سے آپ لوگ جا رہے ہیں جیڈی کو رینک سے جا سکتے ہیں آپ کونسٹیبل رینک میں اس کے علاوہ سم اسپیکٹر رینک جی ڈی سے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسسٹینٹ کمانڈینٹ رینک سے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسسٹینٹ سم اسپیکٹر ایک ہوتا ہے ریڈیو میکینک تو اسسسٹینٹ سم اسپیکٹر ریڈیو میکینک بن کر بھی آپ بھی ایسے آپ کو جوائن کر سکتے ہیں ایک اور اس کے علاوہ ایک کمیونکیشن کا ہوتا ہے دوسرا دوسرا ہیڈ کونسٹیول ہیڈ کونسٹیول رینگ ہے ریڈیو آپریٹر ہیڈ کونسٹیول سے بھی اس کی ویکنسی آؤٹ ہوتی رہتی ہیں تو آپ ریڈیو آپریٹر بن کے بھی ہیڈ کونسٹیول ریڈیو آپریٹر سے بھی آپ جا سکتے ہیں اس میں ہیڈ کونسٹیول سے جوائننگ شروع ہوتی ہیں اور یہ لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے سب کو سمار روپ سے ہیں پہلے اس میں لڑکیاں نہیں تھیں آگے ہم بتائیں گے کہ اس میں کب سے لڑکیوں کی بھرتیاں شروع ہوئی ہیں اور اس کے بعد ابھی لگاتا رنوبرہ چل رہی ہیں اگر ڈیوٹی کی بات کریں تو لڑکیاں اور لڑکے دونوں دن کے سمائے ایک ساتھ ہی ڈیوٹی دیتے ہیں اگر کہیں لڑکیاں ہیں اور لڑکی ایک ساتھ کسی بھی بٹالین میں ہیں تو ایک ساتھ ڈیوٹی رہ دیئے لیکن نائٹ کے سمائے یا تو لڑکیوں کی ڈیوٹی آف رہ دیئے یا پھر دو لڑکیوں کو ایک ساتھ ڈیوٹی پہ کھڑا گیا جاتا ہے رات کے سمائے میں لڑکیوں اور لڑکیاں ایک ساتھ ڈیوٹی نہیں دیتے دن کے سمائے ہی ڈیوٹی ہے رہتی ہیں یہ اسپیسلی لڑکیوں کے لیے تھا اور باقی چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیپلی جانکاری اوکے دوستو جیسے ایسے ایسے جیڈی کی باقی فورسوں میں بھی بھرتی ہے ویسے ہی بی ایسے ایپ میں بھی بھرتی ہے آج ہم آپ کو بی ایسے ایپ کے بارے میں پورا بتاتے ہیں بی ایسے ایپ کیا ہوتا ہے اور کیسے جیسے سی ای ای ایسے ایسے بھی ایٹیو پی اسم رائی فلس یا ای ایسے ایپ ویسے ہی سی ایپ ایپ کا ایک پارڈ ہے بی ایسے ایپ انیس سو پین سٹ میں یہ کھڑا ہوا تھا اور اس کا پورا کنٹرول گریہ منطرہ لیا کے انڈر رہتا ہے اس کی سزاری ڈیوٹیاں سیوائیں اور اس کے ویل فیئر سبھی گرہ منترہ آئے کے اندر آتے ہیں سیلری کی بات کریں تو کونسٹیبال رینگ کی سیلری جیسے باگی پیرا پھورسوں میں ہے جیسے باگی پیرا پھورسوں میں ہے جیسے باگی پیرا پھورسوں میں ویسے ہی اس میں بھی 21 سجا 700 ہے سم رائیفل کو چھوڑ کر کے باگی سم میں 21 سجا 700 ہے ٹریننگ کی بات کریں تو اس کی چوالیس بیک کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں 15 دن کی چھوٹی ملتی ہے کورس کی بیچ میں اور اس کا بھی پیسہ ملتا ہے ٹریننگ سینٹر کی بات کریں تو سب سے بڑا بی ایس ایب کا دیش کا سب سے بڑا ٹریننگ سینٹر ہے ٹیکنپور یہاں کئی پرکار کی ٹریننگیں دی جاتی ہیں یہاں آپ کو بوم فائر کرنے سے ایٹم بوم کی جانکاری ہر طرح کے ویپن کی جانکاری میپ ریڈنگ کی جانکاری نکسلائے ایریا میں جو کاؤنٹر ہوتے ہیں کاؤنٹر کی جانکاری ہر طرح کی جانکاری ملتی ہے ہر طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیش میں ہر پولیس فورس میں جو بھی سنپر ڈوگ رہتے ہیں ان ڈوگوں کو بھی جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ بھی ٹیکنپور میں دی جاتی ہے ہر فورس کے ڈوگ لگوگ یہاں ملیں گے آپ کو پولیس بیواغوں کے بھی ڈوگ یہاں ملیں گے ان کو یہاں پرسچت کیا جاتا ہے اور ان کو پرسچت چھڑ دینے کے بعد ان کو بورڈر پر اور نکسل ایریا میں تینات کیا جاتا ہے جہاں یہ سون کر کے آئی ڈی وغیرہ اور دوسمن کا پتہ لگاتے ہیں تو یہ ڈوگ کی سپیشل ٹریننگ سینٹر ہے ڈوگ کے لئے ٹیکنپور اس کے علاوہ ٹیکنپور اور جو چیزوں کے لئے فیمس ہے وہ ہے بائیکرز جو آپ نے چھبیس جنوری اور پندر اگست کی پریڈ پر دیکھے ہوں گے بائیکرز ایک بائیک پر بیس بیس اکیس اکیس لڑکیاں یا لڑکے بھارت کا نقصہ بنا کے نکلتے ہیں جھنڈے لے کر کے ان کی جو پریکٹس کی جاتی ہے ان کو جو ٹریننگ دیا جاتا ہے بولٹ پر جو چلتے ہیں وہ بھی ٹیکنپور میں ہی ہوتا ہے یا ماہلاؤں کے لئے اسپیشل چلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیش میں جو ٹیئر اسموگ بنایا جاتا ہے وہ بھی ٹیکنپور میں بیس اکیس کے انڈر ہی بنایا جاتا ہے ٹیئر اسموگ جو دنگا یا کچھ اور اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں ان میں جو آنسو گیس فائر کرتے ہیں تو وہ آنسو گیس اپنے بھارت دیش میں ٹیکنپور میں ہی بنایا جاتی ہے ٹیکنپور میں اس کے علاوہ اگر بات کر رہے ہیں تو بیس اکیس کا ٹریننگ سینٹر ٹیکنپور کے علاوہ ایک ہزاری باغ میں بھی ہے بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ان دور میں بھی ہے ان دور میں ایک اور مہلاؤں کیلئے الگ سے بنایا جا رہا ہے ابھی تک وہاں مہلاؤں کو ٹریننگ نہیں دیا تھی ہے دہرہ دون ہے ایک بیس اکیس کا ٹریننگ سینٹر اس کے علاوہ پنجاب اور ویسٹ بنگال میں بھی بیس اکیس کی ٹریننگ سینٹر ہیں جہاں پر مہلاؤں کو پرسچڑ دیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دو ازار تیرہ سے بیس اکیس میں مہلاؤں کی جوائننگ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے بیس اکیس میں مہلائیں نہیں ہوا کرتے تھیں لیکن پہلی بار بیس اکیس کے جو سینٹر سہید ہو گئے تھے وہ ان کی بدواؤں کو اور پلس نئی بھرتی نئی لڑکیوں کو اس میں سیواؤں کا موقع دیا گیا اور ایک ساتھ دو ازار مہلاؤں کی بھرتی کی گئی اس کے بعد دو ازار چودہ میں ایک اسسٹنڈ کمانڈنٹ رینک سے بھی سائد پریشہ نام ہے کہ پریانکہ کچھ ایسا نام ہے اس کے بعد دو ازار چودہ میں پہلی بار اسسٹنڈ کمانڈنٹ رینک سے سیدھی یو پی ایس اکیس سے بھرتی ہوئی ہے پہلی وہ مہلاؤں بیس اکیس کی جو یو پی ایس اکیس کے دوارے چنی گئی ہیں تو دو ازار چودہ میں اور دو ازار تیرہ میں کونسٹیبل جو دو ازار لڑکیاں بھرتی کی گئی تھی تب سے ابھی بی ایس اکیس میں بھی مہلاؤں کی بھاگیداری شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے سی آر پی اور سی آئی ایس اے وغیرام پہلے سے چلے ہی رہی تھی تو پنجاب اور ویسٹ بنگال دونوں میں مہلاؤں کو پرسچڑ دیا جاتا ہے پنجاب اور ویسٹ بنگال کے پرسچڑ کے اندروں میں ڈیوٹی کی بات کریں تو انڈو پاک بورڈر سیکیورٹی ہے میں نے اس کا اودیس آپ کو میں ایسے پہلے بتائی چکا ہوں کہ ڈیوٹی میں کبھی بھی سانتی سینہ سانتی کال میں کبھی بھی آرمی کو بورڈر پہ نہیں لگایا جاتا ہے ہمیشہ ہی پولیس بل یا ارد سینک بل کو لگایا جاتا ہے اور جیسا کہ اپنی یہاں بھی لگا ہے پاکستان افغانستان کے بورڈر پر ہمارا جو لگا ہے بی ایس ایف انڈو تبت بورڈر پر ہماری آئی ٹی بی پہ لگی ہوئی ہے نیپال بورڈر پر ہماری ایس ایس بھی لگی ہوئی ہے اور نورت اسٹ کے جتنے بھی بورڈر ہیں ان پر اسم رائیفل لگی ہوئی ہے تو سانتی سکال میں کبھی بھی آرمی کو نہیں لگایا جاتا ہے یہ تبھی آرمی کو بورڈر پر لگایا جاتا ہے جب ید کا ماحول بنے یا اسانتی پھیل جاتی ہے سانتی کال میں آرمی کو پیچھے رکھتے ہیں ایون پولیس بل اور سینک بل کو ہی بورڈر کی سرچہ کے لئے تینہات کیا جاتا ہے بی ایس ایب کی بات کریں تو بورڈر کی جو شکورٹی ہے وہ تو اس کی پرائیم ڈیوٹی ہے ہی اس کے علاوہ اگر کہیں دیس میں الیکسن ہوتا ہے لائن آرڈر ڈیوٹی ہوتی ہے یا نکسل ایریا میں بھی ڈیپلوئے تو بھی بی ایس ایب کا ڈیپلوئیمنٹ کیا جاتا ہے بی ایس ایب ان سبھی چھتروں میں مہارت حاصل کر رکھی ہے بہت ہی سلجہ ہوا سلجے ہوئے جوان رہتے ہیں بہت ہی بڑا فورس ہے بی ایس ایب اور نہ کہ بھل بڑا بلگی ریپوٹیٹو فورس ہے اس کے بارے میں کئی موویاں بنائی گئی ہیں بی ایس ایب کی ڈیوٹی کے بارے میں ٹینگو چارلی ہے بورڈر ہے کئی مووی میں بی ایس ایب کی جو بی ایس ایب کی جوانوں کی دلیری دکھائی گئی ہے تو بہت ہی اچھا فورس ہے فورین پروپوزل کی بات کر رہے ہیں تو بدیسوں میں بھی اس میسیج نیوک توگر کے بدیسوں میں بھی جاتے ہیں ایک ایک سال کے لیے دو دو سال کے لیے جیسے باقی فورسوں سے جاتے ہیں ویسے بی ایس ایب سے بھی بھیجے جاتے ہیں فیسلیٹیز کی بات کر رہے ہیں تو فری میڈیکل صوبیدہ ہے سی پی سی کینٹین کی صوبیدہ ہے فیملی کوارٹرز کی صوبیدہ ہے فری ریلیوے وارنٹ آنے اور جانے کے لیے چھٹی میں آنے جانے کے لیے یا کسی بھی طرح کے کورس کرنے کے لیے آنے جانے کے لیے فری ریلیوے وارنٹ ملتا ہے ایک کونسٹیبل سے اسائی رینک تک 3rd AC اور سم اسپیکٹر رینک سے اسپیکٹر تک 2nd AC اور اس کے اوپر 1st AC وارنٹ ملتا ہے فیلڈ ایریا میں جہاں بھی رہتی ہے اسے فیلڈ ایریا اللاؤنس بھی ملتا ہے اور ادھر ایریا اللاؤنس بھی جس ایریا میں جہاں ہوں گے وہاں کے حساب سے ادھر ایریا اللاؤنس ایریا اللاؤنس بھی اسے پروپر ملتے رہتے ہیں لیو کی بات کریں تو جیسے باقی پیرا ملٹری فورس میں CPF میں ہیں ویسے اس میں بھی 6 دن کا EL ہے اور پندرہ دن کا CL چھٹی ملتا ہے اور اس چھٹی کے دوران آپ کو لگاتا اور بیتن ملتا رہے گا سرکاری فورس ہیں اس لیے ان کو کبھی بھی چھٹی میں نہیں گنا جاتا بلکہ on duty گنا جاتا ہے تو اس لیے ان کا پیسہ ہے وہ لگاتا ملتا رہتا ہے پینسن کی بات کریں تو اس میں پہلے سارے فورسوں میں 57 years تھی ابھی 60 سال کر دیا گیا ہے اور کئی لوگ اس میں کمنٹ بھی گیا تھے کہ سر ابھی 57 نہیں ہے تو ان کو میں ابگت کرانا چاہوں گا کہ ابھی 60 سال کر دیا ہے اور ہمارے یہاں سے ایک 57 سال میں چلے گئے تھے وہ دوبارہ سے ری جوائن کیے ان کو پتا چلا کہ 60 سال ہو گیا ہے تو ان نے دوبارہ اور دوبارہ ایک انسپیکٹر صاحب تھے دوبارہ ری جوائن کیے تین سال کے لئے بدقسمتی سے وہ ایک مہینے میں ہی ایکسپائر ہو گئے لیکن وہ تین سال کے لئے دوبارہ جوائن کیے تھے اور باقی جو لوگوں کو جانا تھا وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اور 67 سال تک کے لئے 57 سال کا پورا ہو گیا لیکن 60 تک کے لئے وہ ابھی بھی سیوارت ہیں تو اس میں بھی پینسن 60 سال تک آپ سے بہت دے سکتے ہیں تو دوستو یہ جانکاری آپ کو ابس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو اور کل ہم آپ کو بتائیں گے ایسیہ کے سب سے بڑے سورت چول سی آر پی ایف کے بارے میں تو ملتے ہیں کل جہن